اٹاوہ میں دیر رات سے ہو رہی تیج بارس کے چلتے اٹاوہ مینپوری کو جانے والا مکھ مارگ بادت ہو گیا سیویل لائن شیطر کے مینپوری فارٹک ریلوے انڈر پاس نہر میں تبدیل ہو گیا جس میں ایک ٹرک پوری طرح سے جل مگن ہو گیا وہیں ٹرک میں بیٹھے چالک پر چالکوں نے ٹرک کی چھت پر بیٹھ کر اپنی جان بچائی وہیں نگرپالگا کی ریسکیو ٹیم اور جی سیوی کی مدد سے جب ان لوگوں کو نہیں نکالا جا سکا تو اس کے بعد فائر ایڈوارٹمنٹ کی ٹیم نے دونوں کا ریسکیو کر ان کی جان بچائی تو ایٹاوہ میں مینپوری انڈر پاس میں ایک ٹرک ڈھوپ گیا اور جانکاری کے لیے سماظتہ جتیندر ایٹاوہ سے ہمیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں جتیندر ایک انڈر پاس میں پانی بھر گیا جس میں ٹرک بھی ڈھوپ گیا کیا کچھ پورا معاملہ ہے کیا پہلے سے اس کی بیوستہ نہیں کی گئی تھی اور ٹرک چالک کو کیسے بچائے گیا یہ آپ کو بتا دیں مانو جی کہ یہ کئی سالوں پہلے بنا ہوا انڈر پاس ہے ہمیشہ ہی ہر برسات میں یہاں پر اس طریقے کی سمسیاں ہوتی ہیں جب بھی وارس شروع ہوتی ہے پانی بھر جاتا ہے کئی رار ان کو نکالنے کا تیاز کرتے ہیں نگر پالکا سے پانی لیکن اس سمائے اٹینڈم میں وارس ہوئی تھی رات سے شروع ہو گئی تھی وارس اور شبہ شبہ جے وہاں سے ڈلی سے آ رہا تھا ٹرک اور اس میں اس نے جان نہیں پایا جب اس نے بات کی تھی اس کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ امیرے میں کتنا پانی بھرا ہوا ہے وہ نکل نہیں پایا وہاں بھی اس میں تھک گیا پورا ہی ٹرک دھو چکاتا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر سبھے پولیس پرساسم نے آکے اس کو اوپر سے سیڈیوں سے اس کو اٹھایا اوپر نکالا گیا کافی اس کو پریشانی ہوئی اگر راتری زیادہ ہوتی اور اس کی جان بھی جات سکتی تھی اس میں جی جتینڈر کیا اب اس انڈر پاس سے آوہ گون شروع ہو گیا ہے جی اب آوہ گون شروع ہو گیا ہے وہاں پر پانی نکالا جا چکا ہے ابھی آوہ گون شروع ہو چکا ہے جی بہت بہت شکریہ جتینڈر آپ کا تمام جانکاری کے لیے